دوستو نمسکار سواگت آپ سبھی کا خضب سماچار میں دوستو اگر آپ بگ باؤس کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ یہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر کیوں بگ باؤس نے گھر والوں کو بڑا دند دیا ہے دراصل آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ گھر والوں کو سلیپنگ بیکس دیے گئے تھے اور جنگل ختم ہو جانے کے بعد بھی بگ باؤس دوارہ یہ سلیپنگ بیکس گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے باپس نہیں لیے گئے تھے لیکن اب جو ہے جب گھر والوں نے اتی کر دی جب گھر والے جو ہے دوپیر میں ان سلیپنگ بیکس کا یوز کر رہے تھے انہی میں سوتے تھے انہی میں یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے جس سے کہیں نہ کہیں بگ باؤس کو آیا ہے گصہ اور اب بگ باؤس نے گھر میں ایک چکتھی بھیجی جس کے چلتے کہ اس میں لکھا گیا کہ آپ ان سلیپنگ بیکس کو جلد سے جلد اسٹور روم میں رکھ دیجئے سلیپنگ بیکس لے کر یہاں اسٹور روم میں رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ ہی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں گھر والوں کا جو ریاکسن ہے وہ بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ یہاں آپ گھر والوں کی جو مستی تھی وہ کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے ان کے لیے جو کمفرٹیول گھر بڑا ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں کم انکمفرٹیول ہوتا ہوا جا رہا ہے تو دوستو اس پر آپ کی کیا ہے رائے آپ کی کیا ہے وچار آپ ہمیں کمنٹ ووکس میں کمنٹ کریں رائے ضرور دیں